کوٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے شادی کر لیتا ہے تو اس کو کوٹ میریج کہتے ہیں لیکن اس کا ایک پروسس ہے جس کے ثروہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوٹ میریج ہوئی ہے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی اور لڑکا شادی کرنے پر رضا ماند ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اس بات پر اگری کر لیں کہ وہ ہم دونوں کی شادی کر لیں شریعت کے مطابق پروسس ہے اسی طریقے سے اجابو قبول ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں اور وہ ایک پرپر نکاہ وجود میں آتا ہے جب اگواہ کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کو کیسے فیس کرنا ایکویشمنٹ جو ہے وہ ہائی کورڈ میں دائر کرے گا اور وہ ایف آئی آر ختم ہو جائے ابھی تک لائیز ٹی وی لارڈز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن آج لائیز ٹی وی لارڈز کے پلیٹ فارم پر ایک نہائیت اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا جو کہ کورٹ میریج کے حوالے سے ہے اصل میں کورٹ میریج کا کوئی بھی قانون میں ایسی کوئی نام موجود نہیں ہے یا ایک سپیسیفک قانون موجود نہیں ہے جس کو ہم کورٹ میریج کہہ سکتے کورٹ میریج ایک عام ٹریکٹیکل ورڈنگ ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ اگر کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے شادی کر لیتا ہے تو اس کو کورٹ میریج کہتے ہیں تو ایسی کوئی قانون میں ڈائریکٹ ایسی کوئی انٹرپٹیشن یا ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے لیکن اس کا ایک پروسس ہے جس کے تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کورٹ میریج ہوئی ہے تو فرسٹ آف آل تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی اور لڑکا شادی کرنے پر رضا ماند ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اس بات پہ اگری کر لیں کہ وہ ہم دونوں کی شادی کرتے ہیں اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے تو بعض صورتوں میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہوتا کچھ خاندانی پرابلمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی دونوں اگری ہوتے ہیں لیکن ان کی فیملیز جو ہے وہ اگری نہیں ہوتے ہیں تو ان کو پھر وہ کورٹ میں آتے ہیں کورٹ میں نکاح جو ہوتا ہے فرسٹ آف آل اس کا جو پروسس ہے وہ ایک پروپر طریقے سے جس طرح نکاح ہوتا ہے اسی طرح نکاح اس کے گواہ بھی ہوتے ہیں اس میں جو نکاح ریجسٹار بھی ہوتا ہے اور اس میں کاری صاحب بھی نکاح پڑھواتے ہیں تو جو ایک شریعت کے مطابق پروسس ہے اسی طریقے سے اجابو قبول ہوتا ہے گواہوں کی مجودگی میں اور وہ ایک پروپر نکاح وجود میں آتا ہے جب وہ نکاح آ جاتا ہے تو وہ چونکہ کورٹ میں اکثر آس پاس کی یونین کانسل کے جو ریجسٹار ہیں وہ کورٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی یونین کانسل کے حوالے سے اس کا درج کر دیتے ہیں اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پہلے جو گھر میں ایک پروپر طریقے سے رینج میریج ہوتی ہے سیم ایٹیز ایٹیز وہی طریقہ کار ہے اب سیکنڈ پرابلمز جو مین کورٹ میریج اگر آپ لڑکی لڑکا نے کر لی ہے شادی تو اس کو کیا پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں تو ان کو اس کے بعد ایک ایف ای آر لڑکے کے خلاف درج ہوتی ہے اگوا کی اس کو تین سو پینسٹھ بی پی پی سی کے تحت اس کے خلاف درج ہوتی ہے کوئی چوری کا اور یہ وہ کہ فلان چیزیں چوری ہوگی یہ وہ یا اگوا کا مین جو مقدمہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے وہ اگوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے جب اگوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کو کیسے فیس کرنا تو اس کو سب سے پہلے تو جب کوٹ میں نگاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لڑکی اور لڑکا دونوں کو مکمل پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد لڑکی کا بیان کوٹ میں کروایا جاتا ہے حراسمنٹ کی شکل میں سیشن جج کے پاس اس کا بیان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ازاد رضا مندی سے یہ شادی کی ہے اور مجھے کسی نے کسی زبردستی یہ نہیں کی میں آقل ہوں بالغ ہوں میں نے یہ فلاں مندے سے شادی کی ہے اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ علاقہ مجھے سٹیٹ کے پاس وان سکسٹی فور کے بیان ہوتے ہیں وان سکسٹی فور کا جو بیان ہے وہ علاقہ مجھے سٹیٹ کے پاس بیفور ایف ای آر بھی ہو سکتے ہیں آفٹر ایف ای آر بھی ہوتے ہیں آفٹر ایف ای آر جو ہوتا ہے جب کسی لڑکے پہ ہو جاتی ہے ایف ای آر تو وہ لڑکی وہاں جائے گی اس علاقہ مجھے سٹیٹ کے پاس اس جورسٹکشن میں اس پولیس ٹیشن کی جورسٹیکشن میں علاقہ مجیسٹریٹ کے پاس جا کے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائے گی کہ میں نے یہ اپنی شادی جو ہے وہ ازاد رضا مندی سے کی ہے تو مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا اس کے بعد وہ بوری بھیل کروا کے تو اس کی کوئیشمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کرے گا اور وہ ایف آئی آر ختم ہو جائے کوئیشٹ ہو جائے گی تو یہ جو ایک پروسیجر ہے کوٹ میریج کا تو اگر آپ نے ابھی تک لائیز ٹی وی لارڈز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو مل سکے تینکیو ویری میچ